دوستو بگ بوس اوٹیٹی کی بات کریں تو اس بار کے ویکنڈ کا بار کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بھئیہ الوی شیادو کی طرف ایک طرفہ پلڑا جھک چکا ہے کیونکہ جس طریقے سے اب الوی شیادو کو سپورٹ مل رہا ہے شاید ہی کسی دوسرے کنٹیسٹنٹ کو ایسا سپورٹ مل رہا ہوگا اور دوستو اب تو الوی شیادو کی سپورٹ میں بگ بوس دس کے وینر منویر گجر بھی آ گئے ہیں دیکھے حال ہی میں منویر گجر نے اپنی سیسل میڈیا اکاؤنٹ پر الوی شیادو کا لے کر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی سیزن کے بعد بہت سارے سیزن دیکھے ہیں لیکن مجھے بلکول بھی مجھا نہیں آیا لیکن جیسے ہی تیری وائلڈ کارڈ انٹری ہوئی بگ بوس اوٹی ٹو میں تو انہیں گھر کا ماہول ہی بدل دیا اور پورے گھر پر چھا گیا ساتھ ہی منویر گجر نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بگ بوس اوٹی ٹو کا وائلڈ کارڈ وینر نہیں ہو سکتا تو ان کو کہیں نہ کہیں اس بات سے انسیکیورٹی ہے کہ کہیں الوی شیادو ان کا گیم نہ بگاڑ دے مطلب کہ دوستو یہاں پر منویر گجر سیدھا سیدھا فکر انسان کو نیسانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہے چاہے کتنا بھی کچھ کہے لیکن وینر تو بنے گا الوی شیادو ہی چاہے پھر وہ وائلڈ کارڈ انٹری ہو یا پھر کوئی بھی انٹری ہو اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کا سپورٹ پورا الوی شیادو کے لیے ہے باقی دوستو اس بار کے ویکنڈ کا وار میچ اس طریقے سے فکر انسان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے اور فکر انسان کی جو باتیں بھار نکل کے آئے ہیں ان سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ بھئیہ الوی شیادو کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہے باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون ہونے والا ہے بیکوز آٹی ٹی ٹو کا وینر ہمیں جلدی سے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اس کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں والویدہ ملتا ہوں بہت لگلی ویڈیو میں تب تک جائیں